پولس افسر حیران رہ گئے ہائیوے پر گاڑی پانچ سالہ لڑکا چلا رہا تھا ویڈیو وائرل امریکہ میں ایک ہائیوے پولس افسر کا خیال تھا کہ ڈرائیور شاید کوئی بہت شوٹے قد کا انسان یا کوئی مزور شہری تھا لیکن ڈرائیونگ سیٹ پر ایک پانچ سالہ بچہ بیٹھا ہوا تھا جسے دیکھتے ہی پولس افسر کا موہ کھلے کا کھلا رہ گیا یہ واقعہ امریکی ریاست یوٹا کی ایک سٹیٹ ہائیوے پر پیش آیا ہائیوے پر اپنی سرکاری گاڑی میں ممول کے مطابق فرائز سر انجام دیتے ہوئے ایک پولس افسر نے دیکھا کہ انٹر سٹیٹ فری وے نمبر پندرہ پر ایک گاڑی بار بار اپنی لینڈ سے نکل کر ایسی شہرہ پر سامنے سے آنے والی ٹریفک کے لینڈ کے طرف جا رہی تھی پولس افسر نے اپنی گاڑی کا سائرن بجانا شروع کیا خطرناک ڈرائیونگ کرنے والی ڈرائیور کا پیچھا کیا اور اسے روکنے کا اشارہ کیا اس پر ڈرائیور نے جیسے ہی بڑی مہارت سے اپنی گاڑی روک کر ہائیوے کے کنارے کھڑی بھی کر دی پولس اہلکار حقا بقا اس وقت رہ گیا جب اس نے دیکھا کہ جس ڈرائیور کو اس نے پیچھا کرتے ہوئے بہت چھوٹے قد کا کوئی انسان یا شدید کوئی معذور شہری سمجھا تھا وہ دراصل ایک بچہ تھا جس کی عمر صرف پانچ سال تھی اور اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی اس واقعہ کی پولس اہلکار نے معمول کے مطابق ویڈیو بھی بنا لی تھی جسے بعد میں یوٹیوب پر پوسٹ کر دیا گیا برو سوم وار چار مئی کو پیش آنے والے اس واقعہ کی ویڈیو یوٹیوب پر اب تک آٹھ لاکھ سے زیاد مرتبہ دیکھی جا چکی ہے اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولس افسر نے ڈرائیور سے اس کی عمر پوچھی تو جواب اور بھی حیران کن تھا اس پر اس ہائیوے پولس اہلکار نے اتنا ہی کہا تمہاری عمر صرف پانچ سال ہے پولس افسر نے اس لڑکے سے اس کے کوائف کے علاوہ یہ بھی پوچھا کہ اس نے ڈرائیونگ کہاں سے سیکھی تھی اس پر بچے نے اپنا نام پتہ بھی بتا دیا اور یہ بھی کہا کہ اس نے گاڑی چلانا کسی ڈرائیونگ سکول سے تو نہیں سیکھا پولس نے اس بچے کے بہت کم عمر ہونے کے وجہ سے اس کی ذاتی کوائف ظاہر نہیں کیے لیکن اس کا ارادہ ریاست کیلیفورنیا جانے کا تھا دلچسپ بات اس پانچ سالہ لڑکے کا پولس کو یہ بتانا بھی تھی کہ اس کی اپنی والدہ کے ساتھ اس بارے میں بحث ہو گئی تھی کہ ماں کو اپنے اس بیٹے کو ایک لیمبرگینی کار لے کر دینا تھی ماں نے انکار کیا تو یہ بچہ خود ہی گرائے سے گاڑی نکال کر اپنے لیے لیمبرگینی لینے نکل پڑا اس واقعہ کی پولس کے طرف سے کی گئی ایک ٹویٹ کے مطابق اس بچے نے بتایا کہ وہ ریاست کیلیفورنیا جانے کے لیے گھر سے نکلا تھا جہاں سے وہ اپنے لیے ایک لیمبرگینی خریدنا چاہتا تھا لیکن بٹوے میں صرف تین ڈالر ساتھ ہی پولس کی اس ٹویٹ میں یہ بھی کہا گیا اپنی من پسند گاڑی خریدنے کے لیے شاید اس کے پاس مجود رقم نہ کافی ہوتی اس کے بٹوے میں صرف تین ڈالر تھے اس ٹویٹ اور ویڈیو کے شائع کی جانے کے بعد پولس کو مزید معلومات کے لیے کی جانے والی درخواستوں کی برمار ہو گئی باہم حکام نے اس بچے کے بارے میں مزید کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا اس ڈرائیور کو بعد از اس کی گاڑی سمیت باحفاظت اس کے گھر پہنچا دیا گیا لیمبرگینی اٹلی کی بنی ہوئی ایک ایسی انتہائی تیز رفتار لگزری سپورٹس کار ہوتی ہے جو انتہائی مہنگی ہوتی ہے دوستو ایسی